نشہ کرنے والوں میں سے صرف دس فیصد لوگ اس بیماری کا شکار ہوتے ہیں نوے فیصد لوگوں کو کبھی بھی نشے کی بیماری نہیں ہوتی نہ ان کی مقدار بڑھتی ہے نہ ان کی مت ماری جاتی ہے بلک ان کی زندگی ایک عام ڈگر پہ چلتی رہتی ہے اور وہ کوئی بہت زیادہ ترقی نہیں کر سکتے اپنے پوٹینشل سے کم ترقی کرتے ہیں وہ اگر انہوں نے گریڈ 21 تک جانا تھا تو گریڈ 19 تک ہی جائیں گے اور زندگی میں پسماندگی ان کے حصے بھی آئے گی کیونکہ جب کوئی نشہ کرتا ہے اور نشے کا مریض نہیں ہوتا تو اس کو جو نیسیسری سٹریس ہے وہ بھی نہیں ہوتی اس کو جو ضروری فکر ہے وہ بھی نہیں ہوتی اور وہ اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں فکر مند نہیں ہوتا اور اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتا تو اس سے اس کی زندگی پسماندہ ہوتی ہے اس کے تعلقات میں بھی گھڑ بڑھاتی ہے کیونکہ وہ اپنی کمیٹمنٹ پوری نہیں کرتا تو دوسرے لوگ اس سے انوائیڈ ہوتے ہیں اور اس کی زندگی کوئی اتنی مزہ دار نہیں رہتی ماں سوا اس بندوں میں جس میں دو گھنٹے وہ نشے کے ساتھ گزارتا ہے آج پھیڑ بھی کر رہا ہے میرا نہیں تو ان بچوں کا ہی خیال کر دو بند کرو تم اپنی بکواس لیکن تم اپنی اگھٹیار کو تو اسے باز متانا تم ہو اکٹیا انسان تم ہوتی کون ہم مجھے روکنے والی ہو تمہارے باپ کے باگی پیتا ہو گیا شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں موڈ کی خرابی ہے شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابلے علاج ہے مدد حاصل کیجئے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا ویلنگ ویس سے مدد حاصل کیجئے کہیں سے بھی مدد حاصل کیجئے لیکن فوری مدد حاصل کیجئے جس موجزے کے انتظار میں آپ نے بہت تیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے مدد حاصل کیجئے مدد حاصل کیجئے مدد حاصل کیجئے